وہ بھی ایسا رہا ہے جو دیش کی انہوں نے حرق صاحب کر دیا تو سوال یہ ہے نجیب جانبی بلکل وہ کام کر رہے ہیں جس طرح سے مہدی جی چاہتے ہیں یا کیل سکار چاہتی ہے اس طرح سے بلکل وہ کام کر رہے ہیں ایک دیکھیں گورنر کا کیا کام ہوتا ہے ایک طرح دیکھا ہے تو منٹرنگ ہوتی ہے یہ پوسٹ اورنامل پوسٹ ہے پریسینٹ کی پوسٹ ہو گورنر کی پوسٹ ہو یہ ایجی پوسٹ ہے یہ اورنامل پوسٹ ہوتی ہے یہ ایک سوال ہے چھوڑا سا میرا تو اسے مو کریں ان کو اس لیے بنائیں گے اپراسپتی اس لیے بنائیں گے کہ اپراسپتی بننے کے بعد کام نہیں آؤں پر ان کے بعد ان سے کوئی فائدہ لیں دیتے ہیں اپراسپتی جو پوسٹ ہوتی ہے وہ کچھیں زیادہ نہیں ہے ایک چھوڑا سوال ہے میرا بہت سارے اسٹیٹس ایسے ہیں جس میں وپریت ویچارت بھارک کے گورنر لگے ہوئے ہیں لگے بھی تھے لیکن وہاں کئی بار ایسے فائلز ہیں لوٹا دی بھی گئی ہیں گجرات کا اپر ادھارن لے لیجئے وہاں پہ مرندر موڈی جہاں مکہ منتری تھے اور کملہ بینیوال وہاں گورنر تھی کئی معاملے ایسے ہیں لیکن یہ تھوڑی نہ کہ بلکل کھلی جنگ جا چھوڑیں گے کہ ساری فائل لوٹا دی گیا پورے سٹیٹ کے اندر جہاں جہاں یہ گورنر ہیں ساری فائل ہیں یہ کہاں تو نہیں کہا رہا ہوں کوئی چھوڑ لگتا ہے تو وہ تو ضرور کرنا چاہیے لیکن کیا اس پرکار سے ایک ایسے مطلب سرکا اچھا رہے ہیں لیکن مردارے صاحب اسے کام تو پروبائی تو رہا ہوگا عام جنتہ کا کیونکہ جواب دے ہی سرکار کی ہوتی ہے گورنر کی نہیں ہے گورنر چناؤ لینے نہیں جائیں گے پانچ سال بعد میں جنتہ کے ادھارنے آپ ہی کو جانا ہے وہاں ہم نے پھر بھی ایسے محول کے بات بھی وہاں کام کیا جا رہا ہے لگاتا دیکھیں ویٹ ہم نے کم کر دیا پانچ پرسنٹ ویٹ لیا ہے ساری چودہ پرسنٹ سے یہ کیا کر رہے ہیں سنویش ٹی بڑھاتے آ رہے ہیں کبھی یہ ٹیکس کبھی وہ ٹیکس لگاتے آ رہے ہیں لیکن جب تک آپ راحت دے رہے ہیں اس میں تک رمز نہیں لگا رہے گیا بھی کہا ریٹر پانے سبی کہ ہم نے نوے ان میں تک رکھتے ہو لیکن ان کو روی میں ٹک رہے ہیں وہ ہمارے انپنے میں ہمارے وہ جو ہم اچھا اور کام گائتے ہیں وہ انپلیمنٹ نہ ہو اس میں وہ روی میں ڈالے جتنا ہے جتنا ہے دعفتہ اور روی ڈالے اور ہم کام نہیں کریں گے چلے میں باتہ پارا ہوں آپ آپ پر سمجھ گئی ہے کہ مہتر کیسے کا پتک آم کر رہی ہے عرشانہ جی ہمارے شاپ میں ہیں وہ لوگ انجار کر رہے ہیں ہماری باری آئے عرشانہ جی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ دیکھیں اسیو یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ پولٹیکل پارٹیز سے بلونگ کرتے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں دیکھو کہیں نہیں کہیں ہم جنتا کے بیچ رہتے ہیں جنتا کے چنہیں پرتینی دی ہوتے ہیں جنتا کے ہی ایک والینٹر کی طرح کام کرتے ہیں پولٹیکل پارٹیز کے جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ لیکن کیا مانا جائے دلی کی جو ایک نئی پیلوک سالہ بن رہی ہے اب بہوش میں اس کا کیا ہوگا یہ تو دیکھنے والی بات ہوگی لیکن کانگریس رہی تو بیزے پی کی سینٹرل میں گورنمنٹ رہی سینٹرل میں کانگریس رہی تو بیزے پی کی گورنمنٹ رہی ہے ایسی استحتیان کبھی رہی نہیں کیا مانا جے کوئی پلانڈ ہے سارا یہ یا واسطہ میں دونوں ہی کہیں پہ ہٹنا نیچے نہیں آنا چاہتے کوئی سمجھوٹا نہیں کرنا چاہتے یوگین جی ہمارے سمجھدان میں سبھی کی بھومی کا اچھے سے نردھاریت ہے کہ کس کا کیا دائرہ کس کو سمجھدان کی آدھار پر کیا کام کرنا ہے اب سمجھے یہ ہے کہ جب سے بھاج اپا کی سرکار بنی پون بحمد سے کینڈرل میں تو شاید دنوں نے جنادش کے استعمال کو اس سرکار سے کیا کہ اپنے آگامی سمجھ کے چناؤں میں کیسے سنشت کریں کہ جیت واپس سے ہو تو جو بھی سرکاریں چاہے کانگریس شاشت راجیوں میں رہی ہو چاہے آمادنی پارٹی کے انہیں راجیوں میں انہیں پارٹی کی سرکار رہی ہو آپ نے دیکھا کہ ایسے انپرسیڈنٹڈ انسیڈنس آئے سامنے جس میں کی سرکاروں کو ٹاپلڈ ڈاؤن تک کیا اور پھر کورٹ کے سرکشیر سے پونرستہ پید بھی ہوئی سرکار لیکن سب سے بڑی ویڈمنا یہ ہے کہ جب اس ہتھکنڈے کو پار کر گئے تو پھر دوسرے ہتھکنڈے اپنائے کی جو سرکار پوری کی پوری سرکار کو لے لیا اور ان کو پیسہ روپنے کا کام کیا گیا فیڈرل سٹرکچر کو کیسے نقصان پہنچایا سکتا ہے ساری پرستیتوں کا نرمان اور سب ساکشے ہیں اس بات کی دلی کی بات تو عام آدمی پارٹی اور جو لیٹرین گورنر ان کے بیچ میں جو سمن میں کاب ہوا ہے اس کا نشو روپ سے کھامیہ کا جنتہ دلی کی جنتہ بھگتی کیونکہ راجستان کا سیماورٹی راجے ہونے کے کارن ہم لوگ بھی وہاں جاتے ہیں اور جو عام مرداتا وہاں تھا جس کو کہنا چاہیے کہ گریب بنداتا تھا جھگی جو اپڑے والا تھا آٹو چالک تھا ان سب سے جب بات کی جاتی ہے کہ آپ نے ایک بہت اچھا مندیٹ دیا ایک نوودت پارٹی کو پھر اب آپ کیسا محسوس کرتے ہیں تو وہ ضرور چھلا ہوا محسوس کرتا ہے اس کو لگتا ہے کہ اب اس کو یہ نہیں پتا کہ سنگیدان ایک دائرہ کیا ہے سنگیدان کی ستی کیا ہے سمندر کا بھاگ کیوں ہے لیکن اسے یہ ضرور محسوس ہوتا ہے کہ اتنا بڑا مینڈیٹ دے کر کہ ہم نے جس پارٹی کو پیجا آج وہ اکشن پرپیت ہوتی ہے جنتا پر تو بھی پرید تأثار پڑتا ہے کیونکہ جنتا ریجلٹ اورینٹیڈ ہے ریجلٹ چاہیے ہو جنتا جان رہی ہے جنتا آپ کو سمجھ رہی ہے میں بنداری صاحب آپ کے پاس میں آ رہا ہوں اس بات کا جواب ابھی شنکر اگروال صاحب دیں گے سمندر کی لگاتار نظیب جن صاحب کے ساتھ ساتھ بی جے پی کو بھی نسانے پہ لے رہے ہیں کہ زیوال اسے کیا مانا جائے کہ بلکل ایک رنیتی کا ایک قصہ ہے ان کا کی واسطہ میں کچھ حقیقتہ ہے اس سے جنتا کے سامنے اپنی جنتا کے بیچ لے کر جانا چاہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کس طرح کا اتیار چار ہو رہا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو کانگریس پارٹی وہاں تھوڑی کمزور ہو گئی اور وہ سارے کے سارے مینورٹیز ووٹ وہ ان کا صفت ہو گئی اس لیے بلکل کے بھاگ کا چھنکہ ٹوٹ گیا اور نہ کوئی وہاں آم آدمی پارٹی کے ایسی کوئی سچویشن اب ایک میٹ ایک بی جے پی کے تو اتنے ہی ووٹ آئے تھے اتنے پہلے آئے تھے اس نے کم نہیں ہوئے بی جے پی کے ووٹ پوائنٹ سمتنگ پرسنٹ تھوڑا بڑے دوسرا کیا ہے دوسرا کیا ہے کہ ایجڑی والدی سب سے پہلے یہ لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ہم سٹیٹ ہیں اور دوسرے سٹیٹوں میں ایسا ہو رہا ہے وہ یہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ دلی پون راجے نہیں ہیں دلی ایک سہمی سٹیٹ ہے اور وہ اس میں بہت ساری چیزیں کندر کے پاس میں ہیں اس میں بھی دو پارٹ ہے ایک ودھائی کارے ہے اور ایک ایڈمیسٹیٹی پارٹ ہے ودھائی کارے کے اندر آپ نے پانی فری کیا ویڈلی فری کری یا ویڈلی کا ٹیریف کم کیا یا ویٹ کا ٹیریف کم کیا اس کے اندر سرکار تھوڑی اڑنگا لگا رہی ہے سرکار اڑنگا لگا رہی ہے جو ایڈمیسٹیٹی پارٹ جو کی گورنر کا پارٹ ہے اور صاف صاف سمیدان میں لکھا ہوا ہے جیسے سنسلی سچیوں کی بات آئی یا یہ آئی جتنی بھی باتیں آئی وہ آپ کو ایک بات میں اور یاد دلانا چاہتا ہوں اس کے بیچ میں ہے کہ جب آپ نے جہان ہوگا کہ وہ جو اپنے شیشن صاحب جب چنوائیوگ بنے تھے تو انہوں نے ٹی این شیشن صاحب تو انہوں نے کوئی نئی چیز تھوڑی ایڈ کری تھی وہ چیزیں تھیں جو کونسٹیٹوشن میں انہوں نے کونسٹیٹوشن میں جو لکھی ہوئی تھی اور سمیلکشن کمیشن کے کورڈ میں لکھی ہوئی تھی لیکن انہوں نے احساس کر دیا انڈرلائن کر کے تو اس لئے نجیب جنگ صاحب سے اگر مان لو کوڈنیٹ کر کے چلتے تو دلی کے جنتہ کا بھی بھلا ہوتا ہے تو کوڈنیٹ نہیں کریں گے تو وہ ساری چیزوں کا انڈرلائن کریں گے آپ یہ دیکھئے آپ یہ دیکھئے کوڈ کے لئے دلی آئی کوٹ میں جا کر کے آگئے آپ دلی آئی کوٹ میں دو تین کیس میں دلی آئی کوٹ میں چلے گئے پارٹی آپ کی اس کے بعد بہار کر کے آگئی اس لئے کہ وہ سیدھی اس لئے بات ہے کہ وہ اپنے عدیقاروں کے انترکہ کام کر رہے ہیں اس لئے آپ کچھ بھی کہہ دیں ملی آج کی تاریخ میں سیدھی یہ ہو گئی ہے کہ کیجری وال جی جو کچھ بھی بولتے ہیں اس کے دیس کی جنتہ سیریوس نہیں لیتی ہے وہ آپ کی نہیں نہیں وہ آپ کو لگ رہا ہے ہاں وہ ٹھیک ہے میرے ایک سوال ہے میرے ایک سوال ہے بنداری صاحب میں نے جو سوال کھڑا کیا کہ عرسنا جی سے بھی پوچھا آپ سے بھی میں نے پوچھا کہ کہیں رنیتی کا عصصہ تو نہیں ہے کیونکہ کیجری وال صاحب بہت سمارٹ ہیں پولٹیکس میں بھی شک وہ نئے ہو لیکن کھلاری مجھے پرانے لگتے ہیں دیکھیں انہوں نے ایک مسلم کارڈ کھیلنے کی کوشش کی ہے انہوں نے صاحب کہا ہے اپنے ٹویٹ میں دوسرے والے میں کہ کسی مسلم کو مہتوپون پد پہ نہیں بیٹھا سکتے ہیں موڈی اس میں دو باتیں مجھے دکھائی دیتی ہیں کہ اگر نظیب زنگ اپراشت پتی نہیں بنائی جاتے ہیں اور دوسرا مسلموں میں اپنی ایک پیٹ بھی اسے جمع کر کے رکھیں گے کہ دیکھیں میں نے وقالت کی لیکن موڈی نے اسے دنائی کیا نہیں نہیں میں آپ کسی بات سہمت نہیں ہوں نہ ہم کاسٹ کی پولٹیکس ہم کرتے نہیں ہیں ہمارے پارٹی میں دیکھیں سبتا ہے کہ لوگ ہیں کس طرح کام کیا رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کسی کاسٹ کے لوگوں جس پر کار سے یہ راجنت کرتے ہیں وہ راجنت کرتے ہیں نہیں ہے تو پھر یہ بات کیوں کہیں ہم بھرسٹا کو ادور کرنے کے لیے جس کو مرکی رہا ہے یہ سوالکہ بہت کیا ہے نہیں نہیں وہ نہیں آپ سہمتہ بھی کام کر رہے ہیں جس جن سے بلکل جیسے ریمورٹ کانٹرول رہت میں اس سے رکھتا ہے وہ چاندر ایک ٹویٹ میں صاف لکھا ہوا ہے صاف لکھا ہوا ہے کہ نریندر موڈی کسی بھی مسلم کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے مہتوپون پدھ پہ نہیں بیٹھائیں گے اس کا ارث کیا نکال آجائیں